اسلام علیکم ساتھیوں آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبا ہماری میں خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے لیے اردو نہویات اردو معنیات اور اردو ساخت کے بنیادی اناثر کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوالات و جوابات پیش کر رہی ہوں جو نیٹ جیاریف اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارامت ثابت ہوں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سوال ہے کسی زبان کی جملوں کی ساخت اور جملوں میں لفظوں کی ترتیب کے قائدوں کا مطالعہ کس میں کیا جاتا ہے جواب ہے کسی زبان کے جملوں کی ساخت اور جملوں میں جو لفظوں کی ترتیب ہوتی ہے ترتیب کا جو قائدہ ہوتا ہے اس کا مطالعہ جو ہوتا ہے نہویات میں کیا جاتا ہے اگلا سوال ہے کس کے مطابق جو ترقیبیں تصریف اور اشتقاق کے عمل سے بنتی ہیں انہیں اور بڑی بندشوں میں ترطیب دینے کے اصول کو نحو کہتے ہیں تو جواب ہے گلیسن کے مطابق جو ترقیبیں تصریف اور اشتقاق کے عمل سے بنتی ہیں انہیں اور بڑی بندشوں میں جو ترطیب دینے کے اصول ہوتے ہیں اسے نحو کہتے ہیں اگلا سوال ہے نحو ان طریقوں کا مطالعہ ہے جن میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں جبکہ معرفیمیات ان طریقوں کا مطالعہ ہے جن سے لفظ بنتے ہیں یہ کال کس کا ہے؟ جواب ہے یہ کال حال کا ہے اگلا سوال ہے نحو میں وہ طریقے شامل ہیں جن سے کلام میں الفاظ اور فوق قطعاتی معرفیموں کو ایک دوسرے کے رشتے میں ترتیب دیا جاتا ہے یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہے یہ خیال ہاکٹ کا ہے اگلا سوال ہے معرفیمیات لفظ کی ساخت کا مطالعہ کرتی ہے اور نحو لفظ سے بڑی ترقیبوں میں لفظوں کی ترتیب کا یہ کال کس کا ہے؟ جواب ہے یہ کال گیانچن جین کا ہے جو سرف و نحو ہوتا ہے اسے ملا کر زبان کی قوایت کہا جاتا ہے اگلا سوال ہے وہ ترقیب جس میں ایک سے زیادہ معرفیم یا لفظ شامل ہوں کیا کہلاتے ہیں؟ جواب ہے وہ ترقیب جس میں ایک سے زیادہ معرفیم یا الفاظ شامل ہوتے ہیں اسے شمول کار کہتے ہیں اگلا سوال ہے مارفیم یا لفظوں کے بامانی گروہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے مارفیم یا لفظوں کے بامانی گروہ کو ترقیب کہتے ہیں اگلا سوال ہے وہ مارفیم لفظ یا ترقیب جو کسی بڑی ترقیب کا جز ہو کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے وہ مارفیم لفظ یا ترقیب جو کسی بڑی ترقیب کا جز ہوتا ہے وہ مشمول کہلاتا ہے یہ مشمول جو ہوتا ہے دوسرے شمول کاروں کے تعلق سے مشمول کار ہو سکتے ہیں اگلا سوال ہے جو مشمول کسی دوسرے مشمول پر مشتمل نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے جو مشمول کسی دوسرے مشمول پر مشتمل نہیں ہوتا ہے اسے مارفیم کہتے ہیں اور جو ترقیب ہوتے کسی دوسری ترقیب کی مشمول نہیں ہوتی ہے اسے جملہ کہتے ہیں اگلا سوال ہے جس ترقیب کے قریبی مشمولوں میں ایک سے زیادہ شمول کار کے روپ گروہ میں ہو تو وہ ترقیب کیسی ہوتی ہے؟ جواب ہے وہ ترقیب درو مرکزی ترقیب ہوتی ہے یعنی جس ترقیب میں قریبی مشمولوں میں ایک سے ایک یا ایک سے زیادہ شمول کار کے روپ گروہ میں ہو یعنی اس کی جگہ لائے جا سکے وہ ترقیب درو مرکزی ترقیب ہوتی ہے مثلا جیسے ہوتا ہے کہ شریر لڑکا اس ترقیب میں دیکھتے ہیں کہ لڑکا کا روپ جو ہے گروہ وہی ہے جو شریر لڑکے کا ہے اور اس میں لڑکا مرکز اور شریر وصف ہے اور جو درو مرکزی ترقیب ہوتی ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے پہلی ہوتی ہے تالمل اور دوسری ہوتی ہے توصیفی اگلا سوال ہے جس ترقیب کے قریبی مشمولوں میں سے کوئی بھی پورے شمول کار کے روپ میں گروہ میں نہیں آتا ہو گروہ میں نہیں ہوتا تو اسے کیا کہتے ہیں جواب ہے جس ترقیب کے قریبی مشمولوں میں کوئی بھی پورے شمول کار کے روپ میں گروہ میں نہیں ہوتا ہے تو اسے برو مرکزی ترقیب کہتے ہیں اگلا سوال ہے جملے کی مختلف ترقیبوں میں بعض اجزاء کلام بالخصوص اسم اور ضمیر کا نہوی مقام ظاہر کرنے کے لیے تعریف کے خاص روپ بروے کار لے جاتے ہیں اس عمل کو کیا کہتے ہیں جواب ہے اس عمل کو مطابعت کہتے ہیں اگلا سوال ہے ایسا لفظ یا ایک ایسی ترقیب جو کسی بڑی ترقیب کا اگر حصہ ہوتی ہے تو اسے جزو کہتے ہیں جیسے وہ موٹا آدمی جو کل آپ سے ملا تھا میرا دوست ہے تو اس میں جو سارے الفاظ جو ہیں وہ جزو میں ہیں کیونکہ یہ بڑی ترقیب یعنی جملہ میں ایک حصہ ہے اور اسی طرح جیسے موٹا آدمی میرا دوست وغیرہ بھی جزو ہیں لیکن تھا میرا یا آدمی جو یہ جزو نہیں ہے اگلا سوال ہے دو پابند چیزوں میں سے ایک جن سے کوئی ترقیب بلواسطہ بنی ہو کیا کہلاتے ہیں جواب ہے دو پابند چیزوں میں سے ایک جن سے کوئی ترقیب بلواسطہ بنی ہو وہ جزوے متصل ہوتا ہے جزوے متصل جیسے وہ موٹا آدمی جو کل آپ سے ملا تھا میرا دوست ہے اس میں پہلے ہو گیا جزو وہ موٹا آدمی جو کل آپ سے ملا تھا اور دوسرا ہو گیا میرا دوست ہے اور جو نحو میں جیسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی مطالعہ اور تحقیق کافی حد تک اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ کسی ترقیب یا جملہ کے اجزائے متصل کیا ہیں اگلا سوال ہے وہ فکرہ جو اپنے آپ میں ایک اکائی ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے جواب ہے وہ فکرہ جو اپنے آپ میں ایک اکائی ہوتا ہے وہ ایک اکائی ہوتا ہے اور مفرد جملہ میں صرف ایک ہی فکرہ کار فرما ہوتا ہے تو اسے آزاد فکرہ کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھی کتاب ہے اور لڑکا نیک ہے یہ اس میں اس طرح کے جو فکرے ہوتے ہیں یہ آزاد فکرے کہلاتے ہیں اگلا سوال ہے وہ زیلی جملہ جو کسی دوسرے زیلی جملے کے ساتھ مل کر کسی مرقب یا پیچیدہ جملے کا قریبی مشمول ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں جواب ہے وہ زیلی جملہ جو کسی دوسرے زیلی جملے کے ساتھ مل کر کسی مرقب یا پیچیدہ جملے کا اگر قریبی مشمول ہوتا ہے جیسے وہ کہتا ہے کہ وہ تھکا ہوا ہے جیسے ایک مثال اور لے سکتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو ہمیں آواز دینا اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں یہ منحصر یا تابع جملے کہلاتے ہیں یا فکرہ منحصر یا تابع فکرہ بھی کہہ سکتے ہیں اگلا سوال ہے معنی کا کیا مطلب ہوتا ہے تو معنی کا مطلب ہوتا ہے قصد کیا ہوا مراد لیا ہوا مطلب اور منشا وغیرہ یہ سب جو ہوتے ہیں یہ معنی کے زیل میں آتے ہیں اگلا سوال ہے کسی زبان کے معنی سمجھنے کے طریقوں کا مطالعہ کس میں کیا جاتا ہے جواب ہے کسی زبان کے جو معنی سمجھنے کے طریقوں کا مطالعہ ہوتا ہے وہ معنیات میں کیا جاتا ہے معنیات جو ہے یہ بھی لسانیات کی ایک شاخ ہے اگلا سوال ہے معنیات کس کی مختلف جہاد کا مطالعہ پیش کرتی ہے جواب ہے معنیات جو ہے وہ لفظ اور اس کے معنی کی مختلف جہاد کا مطالعہ پیش کرتی ہے اگلا سوال ہے معنیات میں کس کے لسانی مفہوم کا تجزیہ کیا جاتا ہے جواب ہے معنیات میں الفاظ اور جملوں کے مفہوم کا مطالعہ کیا جاتا ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو معنیات ہوتی ہے اس میں الفاظ اور جملوں کے مفہوم کا مطالعہ کیا جاتا ہے یا الفاظ اور جملوں کے لسانی مفہوم کا مطالعہ کیا جاتا ہے دونوں دونوں کہہ سکتے ہیں اور اس کے جو ہے دو طریقے ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے کہ لفظ کے معنی بیان کرنا اور دوسرا ہوتا ہے کہ معنوی ارتباط کے لحاظ سے لفظ کی ساخت کا تجزیہ کرنا اور جو بقول گینچند جین کی معنیات کے نکتے نظر سے مسلسل کلام کو جینکائیوں میں باتا جاتا ہے وہ معرفیم نہیں بلکہ الفاظ ہیں معنیات میں جو ہوتا ہے لفظ کو اکائی ماننا ہی سب سے زیادہ عاملی اقدام ہے اور جو لغاتیات کے جو ہوتے ہیں وہ دو حصے ہوتے ہیں ایک لفظ کی ساخت کا جو تجزیہ کرنا یعنی لغات کی معرفیمیات اور دوسرے جو ہوتا ہے لفظ کے معنی بیان کرنا یعنی لغاتی معنیات یعنی لغات میں اس کے کیا معنی دیوئے ہیں اس طرح معنیات کا لغاتیات سے گہرا تعلق ہوتا ہے اور معنیات کہنے سے زیادہ تر لغاتی معنیات ہی مراد لیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ نہوی معنیات بھی ہوتی ہے جس میں جملہ کے اجزاء لفظوں کی ترتیب روح گروہ صورت حالت مطابقت اور مطابعت وغیرہ کے جو معنی کے معنوی عمل کا جو مطالق کیا جاتا ہے اور ان ترکیبوں سے جو مفہوم ادا ہوتا ہے اسے ارتباطی معنی کہتے ہیں اگلا سوال ہے معنی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں جواب ہے معنی کی چھے قسمیں ہوتی ہیں کون کون سی تو پہلا ہے لوگوی وہ قوائدی معنی دوسرے حوالہ جاتی یا دلالتی معنی تیسرے ہے تعبیری معنی چوتھا ہے سیاقی معنی پانچوہ ہے محاوراتی یا استلاحی معنی اور چھٹا ہے موزواتی معنی اگلا سوال ہے لوگت کے اعتبار سے لفظ کے جو معنی ہوتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے جواب ہے لوگت کے اعتبار سے لفظ کے جو معنی ہوتے ہیں اسے لگوی معنی کہا جاتا ہے لفظ جو ہوتا ہے یہ جملے کا جو سب سے چھوٹا اور بامانی جز ہوتا ہے لیکن اگر جملے سے الگ لفظ محض معنی دہندہ ہوتا ہے تو اس سے کوئی خاص مطلب یا مفہوم نہیں نکلتا اور اس کو بنیادی یا حقیقی جو لفظ کے لگوی یا قواعدی معنی جسے کہتے ہیں وہ لفظ کے حقیقی معنی بھی انہیں کہا جاتا ہے جیسے روغن کے معنی ہوتا ہے تیل اور عشوہ کے معنی نازو ادا وغیرہ کے تو یہ جو ہے یہ حقیقی معنی ہے اور قواعدی معنی جو ہوتا ہے لفظ کے جو امدادی اجزاء یا حروف وغیرہ پر منحصر ہوتے ہیں جو امدادی اجزاء ان کے جو آپ سے رشتے کو ظاہر کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں قواعدی معنی اگلا سوال ہے اگر لغوی یا قواعدی معنی سیاق کے اعتبار سے ہوتے ہیں اور ان میں سے حسب استعمال کچھ نہ کچھ دلالت شامل ہوتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں جواب ہے اسے حوالہ جاتی یا دلالتی معنی کہتے ہیں لفظ اگر مجرد ہوتا ہے تو محض ایک تصور پارا ہے لیکن اگر کلام میں استعمال ہو کر اس کے مقصود سیاقی جو کلام میں استعمال ہو جاتا ہے تو اس کے ایک مقصود سیاقی معنی ہو جاتے ہیں اور اگر یہی قواعدی معنی سیاق کے اعتبار سے ہوتے ہیں اور ان میں حسب استعمال کچھ نہ کچھ دلالت بھی شامل ہو جاتی ہے تو اسے حوالہ جاتی یا دلالتی معنی کہتے ہیں اور ان کی جو ہے دو قسمیں ہوتی ہیں کون کونسی تو پہلی ہوتی ہے دلالت حقیقی یعنی جس لفظ سے حقیقی معنی مراد ہوں اور دوسرا ہوتا ہے دلالت التزامی اس میں لغوی معنی کے علاوہ جب لفظ کو دوسرے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو اسے دلالت التزامی کہتے ہیں جیسے حسن تعلیل وغیرہ کے جو شیر ہوتے ہیں اس میں حقیقی معنی کے بجائے جو ہوتا ہے جو حقیقی دلالت ہوتی ہے حقیقی معنی نہیں مراد لیے جاتے اس میں ایک التزام رکھا جاتا ہے اور وہ شیری التزام جو ہوتا ہے وہی حسن تعلیل ہوتا ہے تو یہ دلالت التزامی وہی ہے اور جو اس میں تیسری قسم ہے تعبیری معنی ہے معنی کی تعبیری معنی جو ہوتا ہے ایک خاص تصور کے ساتھ منسلک اور صاف پر مشتمل ہوتا ہے اور پی ربط اور ضبط اور وقت حالات اور ایک خاص ثقافت میں استعمال کیا جاتا ہے اور وقت کی تبدیلی کے ساتھ یہ تبدیل بھی ہو جاتا ہے اور جو ہوتا ہے سیاقی معنی تو سیاقی معنی جو ہوتا ہے یہ الفاظ یا جملے کے کو صورت حال اور استعمال کے تناظر میں دیکھنے سے بنتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ کسی مقصود سیاق میں استعمال لفظ کے مفہوم کے ایک جس کے بجائے دوسرے جس پر زور دیا جاتا ہے گویا مفہوم کے پہلے جس کا جو تعلق ہوتا ہے زبان سے ہوتا ہے اور دوسرے جس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تقلم سے ہوتا ہے اور سیاقی مفہوم جو ہوتے اکثر جو ہوتے ہیں وہ مجازی معنی پر زور دینے سے بنتا ہے سیاقی معنی جو ہوتے ہیں زمانہ علاقہ زبان اور محلے استعمال اور صورتحال کے لحاظ سے بھی مرتب ہوتا ہے اور جو اگلا ہے محاوراتی یا استلاحی معنی تو محاوراتی معنی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے مجازی معنی زبان متفقہ طور پر رائج ہو کر مستحقم ہو گئے ہوں اور جو چھٹا ہوتا ہے محاوراتی معنی محاوراتی معنی یہ ہوتا ہے کہ محاوراتی معنی میں دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح ایک جیسے جملے میں محاوراتی معنی کی تبدیلی مفہوم کی تبدیلی کا باعث بنتی ہے یعنی اگر محاوراتی معنی تو اس کا مفہوم بھی بدل گیا اور مفہوم بدل جاتا ہے تو اس کے معنی بھی بدل جائیں گے اور یہ ہوتا ہے کہ خاص لفظ یا خاص لفظ جو ہوتے ہیں وہ خاص معنی کے حامل ہوتے ہیں اور ان میں جو ہوتے ہیں اسم اور فیل وغیرہ ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے معاون یا امدادی لفظ اس میں جو ہوتے ہیں حروف جار شرط وغیرہ جو امدادی فیل اور بعض ضمیر ہوتے ہیں صفت اور تمیز کسی خاص نکتم کبھی خاص نکتہ ہوتے ہیں اور کبھی معاون لفظ اور جو ہوتے ہیں خاص لفظ جو ہوتے ہیں وہ لغاتی معنیات کا کام دیتے ہیں اور معاون یا امدادی لفظ نحوی معنیات کا کام دیتے ہیں اگلا سوال ہے لفظ کے بنیادی معنی کو کیا کہتے ہیں جواب ہے لفظ کے بنیادی معنی کو لوگوی یا مرکزی معنی کہتے ہیں اگلا سوال ہے معنیات کی کتنی شاخیں ہیں جواب ہے معنیات کی جو شاخیں ہیں وہ دو شاخیں ہیں کون کون سی تو ایک ہے بیانی معنیات اور دوسری ہے تاریخی معنیات اگلا سوال ہے معنی کے علم کا تجزیاتی مطالعہ کیا کہلاتا ہے تو جواب ہے معنی کے علم کا جو تجزیاتی مطالعہ ہے وہ بیانی معنیات کہلاتا ہے بیانی معنیات میں جو ہوتا ہے معنی کی تعریف علامت و رموز کا تعلق سواتی نام مفہوم کی خصوصیات نام اور مفہوم کے تعلق سے مختلف صورتوں پر غور کیا جاتا ہے اور جو ہوتا ہے اگلا سوال ہے معنی کے علم کا اثریاتی مطالعہ کیا کہلاتا ہے جواب ہے معنی کے علم کا اثریاتی مطالعہ جو ہوتا ہے وہ تاریخی معنیات کہلاتا ہے تاریخی معنیات میں معنی کے ارتکہ یعنی معنوی تبدیلی کے مطالعہ کا جو نام ہے اور اس کے موضوع تبدیلی کی نویت معنوی تبدیلی کے اسباب اور ان اسباب کی گروہ بندی جو ہوتی ہے معنوی تبدیلی کے مظاہر اور معنوی تبدیلی کے قوانین پر اس میں بحث کی جاتی ہے اگلا سوال ہے اردو ایک جدید ہند آرہائی زبان ہے اس کا بنیادی دھانچہ تیار کرنے میں کس بولی نے اہم رول ادا کیا ہے جواب ہے اردو کا بنیادی دھانچہ تیار کرنے میں کھڑی بولی نے جو ہے وہ اہم رول ادا کیا ہے اگلا سوال ہے اردو پر کن کن بولیوں کے اثرات ملتے ہیں جواب ہے اردو پر برج پنجابی گجری ہریانی اور دکنی زبان کے اثر ملتے ہیں اگلا سوال ہے اردو کو زبط تحریر میں لانے کے لیے کن حروف کا استعمال کیا جاتا ہے جواب ہے اردو کو زبط تحریر میں لانے کے لیے عربی و فارسی حروف کا استعمال کیا جاتا ہے اگلا سوال ہے اردو کا رسم الخط کس کی توسیش شدہ شکل ہے جواب ہے اردو کا رسم الخط عربی و فارسی کی توسیش شدہ شکل ہے یعنی اردو کا جو رسم الخط ہے وہ عربی فارسی نہیں ہے بلکہ اس کی توسیش شدہ شکل ہے اگلا سوال ہے اہد حاضر میں جدید لسانیاتی اصولوں اور سائنسی انداز پر اردو کے جو قائدیں ترتیب دیئے گئے ہیں ان میں حروف تحجی کی کل تعداد کتنی متعین کی گئی ہے تو جواب ہے اہد حاضر میں جو جدید لسانیاتی اصولوں اور سائنسی انداز پر اردو کے جو قائدیں مرتب کیے گئے ہیں ان میں حروف تحجی کی تعداد جو ہے وہ 36 متعین کی گئی ہے اگلا سوال ہے انشاءاللہ خان انشاء نے اردو حروف تحجی کی تعداد کتنی بتائی ہے جواب ہے انشاءاللہ خان انشاء نے اردو حروف تحجی کی تعداد پچاسی بتائی ہے اگلا سوال ہے برج مہندتہ تریا کیفی کے نزدیک اردو حروف تحجی کی تعداد کتنی ہے جواب ہے برج مہندتہ تریا کیفی کے نزدیک جو اردو حروف تحجی کی تعداد ہے وہ سنتالیس ہے اگلا سوال ہے مولوی عبدالحق نے قوائد اردو میں حروف تحجی کی تعداد کتنی بتائی ہے تو مولوی عبدالحق نے جو قوائد اردو ہے اس میں چھتیس کے بجائے حروف تحجی کی تعداد جو ہے وہ پچاس بتائی ہے کیونکہ انہوں نے جو ہے حکاری آوازوں کو بھی حروف گردانہ ہے اور جو ہے یہ ہے کہ حکاری آوازوں والی تحریری شکلوں مثلا جو ہوتا ہے یہ سب جو ہوتے ہیں وغیرہ کو مفرد حروف کا درجہ نہیں دیا جا سکتا کیونکہ یہ جو ہے حرف کی تعریف پر پورے نہیں اترتے ہیں لیکن مولوی عبدالحق نے انہیں بھی حروف مانا ہے اگلا سوال ہے لسانیات کی رو سے سب سے چھوٹی تحریری اکائی کیا ہوتی ہے جواب ہے لسانیات کی رو سے جو سب سے چھوٹی تحریری اکائی ہوتی ہے اور جس کے مزید ٹپڑے نہیں کیے جا سکتے وہ حرف ہوتا ہے اگلا سوال ہے لسانیاتی استعلاح میں سب سے چھوٹی تحریری اکائی کو کیا کہتے ہیں جواب ہے لسانیاتی استعلاح میں سب سے چھوٹی جو تحریری اکائی ہوتی ہے اسے ترسیمیا کہتے ہیں مثلا بے تے پے جیم گاف وغیرہ یہ جو ہوتے ہیں اگلا سوال ہے عربی میں حروف تحجی کی کلتاداد کتنی ہے جواب ہے عربی میں جو حروف تحجی کی کلتاداد ہے وہ 28 ہے یہاں پہ یہ بھی بتا دوں میں آپ کو جو حمزہ ہوتا ہے اسے بھی عردو میں حرف نہیں مانا گیا ہے بلکہ یہ ایک تحریری علامت ہے جس کا استعمال جو ہوتا ہے وہ مساوتی تسلسل کے لئے کیا جاتا ہے مثلا جیسے لکھتے ہیں فائدہ اور قائدہ اس طرح کے جو جیسے بھائی لکھا جیسے ہوئی لکھا اس طرح کے جو لفظ لکھتے ہیں ان کے مساوتی تسلسل کے لئے محض اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس لئے برستشنائے حمزہ اردو حروف تحجی کی کلتاداد جو ہے وہ 36 مانی گئی ہے اگلا سوال ہے عربی میں حروف تحجی کی کلتاداد کتنی ہے جواب ہے عربی میں حروف تحجی کی کلتاداد جو ہے وہ 28 ہے تو کون کون سی تو ابجد حوز ہوتی کلمن سافس کرشت شخص ززغ یہ جو ہے یہ عربی حروف تحجی ہیں اگلا سوال ہے اردو کے حروف تحجی میں عربی اور فارسی کے کتنے حروف شامل ہیں جواب ہے اردو میں حروف تحجی کی عربی اور فارسی کے جو ہے شامل لفظ یہ 28 جو ہے عربی کے لفظ جو عربی کے حروف تحجی ہیں جو ابجد حوز ہیں وہ ہیں اور چار جو ہیں وہ فارسی کے شامل ہیں اگلا سوال ہے اردو میں کتنے نئے حروف وضع کیے گئے ہیں جواب ہے اردو میں جو ہے چار نئے حروف خود کے وضع کیے گئے ہیں وہ چار کون کون سے ہیں تو ٹیڑ ڈال ڈے اور یائے مجھول یہ جو ہے اردو میں خود کے وضع کیے گئے ہیں اگلا سوال ہے اردو رسم الخط نے ایراب و علامات کہاں سے مستعر لیے ہیں جواب ہے اردو رسم الخط نے جو ایراب و علامات مثلا جو زبر زیر پیش مد الٹا پیش حمزہ تشدید اور جزم وغیرہ جو ہے یہ ایراب و علامات ہے انہیں عربی و فارسی سے اردو نے مستعر لیے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ اردو کے جو تحریری نظام میں جو تنوین استعمال ہوتی ہے جیسے مثلا لکھتے ہیں کہ فورن تو جو رے کے بعد علف پر دو زبر لگتے ہیں وہ اور علف مقصورہ مثلا جیسے عیسیٰ لکھتے ہیں تو اس کے اوپر چھوٹی علف جو بنا دیتے ہیں اور علف وصل مثلا جیسے دار الحکومت لکھتے ہیں تو دار کے بعد علف اور لام لکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کسرہ اضافت مثلا جیسے چراغ محفلت و غین کے نیچے جو زیر لگاتے ہیں اور واو مادولہ مثلا خوش جیسے خی واؤ لکھا لیکن تلفز میں واو کو سائلنٹ کر دیا یہ سب جو یہ بھی عربی و فارسی سے رسم الخص سے لیا گیا ہے اگلا سوال ہے اردو کا طرز تحریر اور اندازہ کتابت کیا ہے تو جواب ہے اردو کا جو طرز تحریر اور اندازہ کتابت ہے وہ نستالیق وہ نستالیق کہلاتا ہے اگلا سوال ہے اردو کا رسم الخط کس کی توسیز شدہ شکل ہے جواب ہے اردو کا رسم الخط جو ہے وہ عربیو اگلا سوال ہے خط نستالیق کا ارتکہ کہاں سے ہوا تھا جواب ہے خط نستالیق کا جو ارتکہ ہے وہ ایران میں ہوا تھا ایران کے جو ہے خاجہ میر علی تبریزی ہے تبریزی نے جو عربی کے دو رسوم تھے یعنی خط اور نسخ خط نسخ اور تعلیق ان کو ملا کر ایک نیا رسم خط ایجاد کیا تھا جو نستالیق کے نام سے جانا جاتے ہیں اور اردو کے لئے آج یہی رسم خط مروج ہے اور یہ اردو کا اپنا رسم خط بن گیا ہے اگلا سوال ہے اردو کا سواتی نظام کس کا مجموعہ ہے جواب ہے اردو کا جو سواتی نظام ہے وہ مختلف زبانوں سے آئی ہوئی آوازوں کا مجموعہ ہے اردو جو ہے اردو میں خالص ہند آرہائی ہندی اور آسل آوازیں خالص عربی آوازیں خالص فارسی آوازیں اور دو یا تین زمانوں کی مشترکہ آوازیں پائی جاتی ہیں اور جو ہے اردو ایک ہند آرہائی زمان ہے اس لئے اس میں خالص ہندی نزاد آوازوں کی تعداد زیادہ ہے مثلاً یہ جو ہوتے ہیں اس طرح کے آوازیں یہ ہندی نزاد آوازیں کہی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اردو میں ہندی نزاد یعنی ہند آرہائی ماخص سے تعلق رکھنے والی آوازوں کے علاوہ جو ہے عربی اور فارسی کی بھی چھے آوازیں ہیں جیسے لب دندانی سفیری جیسے فے اور ایک ہنک لسوی سفیری یعنی زے زالہ والا جو زے ہوتا ہے اور ایک ہے گسائی سفیری یعنی غین ایک ہے لسوی سفیری یعنی زے اور ایک ہے غشائی سفیری جو غیر مسموع ہوتی ہے یعنی خے اور ایک ہے مہاتی بندشی یعنی کاف اگلا سوال ہے مصود حسین خان کسے زائد حروف کہتے ہیں تو جواب ہے مصود حسین خان زال زواد زو سے سواد ہے اور تو کو زائد حروف کہتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سواتی نکتہ نظر سے یہ سب مردہ لاشیں ہیں جنہیں اردو رسم خط اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی صرف اس لیے کہ ہمارا لسانی رشتہ جو ہے وہ عربی سے ثابت رہے یہ بھی ہے کہ اردو عربی الفاظ اردو میں جو ہیں عربی الفاظ وہ براہ راست عربی زبان سے نہیں داخل ہوئے ہیں بلکہ فارسی کے توسط سے اردو میں آئے ہیں اور اردو نے ان الفاظ کو اپنی زبان اور مزاج مزاجوں میں نحاج اور سواتی آہنگ کے مطابق اختیار کیا ہے اگلا سوال ہے اردو کی تمام ضمیریں کس سے ماخوز ہیں جواب ہے اردو کی جو تمام ضمیریں ہیں جیسے غائب حاضر متقلم یہ سب سنسکرٹ اور پراکرس سے ماخوز ہیں اگلا سوال ہے اردو کے بنیادی حروف یا بنیادی ترسیمیوں کی تعداد کتنی قرار دی گئی ہے تو جواب ہے اردو کے جو بنیادی حروف ہیں یا ترسیمیوں ان کی تعداد جو ہے اٹھارہ قرار دی گئی ہے اگلا سوال ہے لسانیاتی استعلاح میں حرف کی بدلی ہوئی یا بدلی ہوئی یا ترقیبی شکل کو کیا کہتے ہیں تو جواب ہے لسانیاتی استعلاح میں حرف کی بدلی ہوئی یا ترقیبی جو شکل ہوتی ہے اسے دیلی ترسیمیوں کہتے ہیں اگلا سوال ہے اردو رسم الخط میں بنیادی اور اولین حیثیت کس کو حاصل ہے تو جواب ہے اردو رسم الخط میں بنیادی اور اولین حیثیت حروف اور ان کی ترقیبی شکلوں یا زیلی حروف کو حاصل ہے اگلا سوال ہے اردو رسم الخط میں سانوی حیثیت کسے حاصل ہے تو جواب ہے اردو رسم الخط میں اعراب و علامات کو سانوی حیثیت حاصل ہے اعراب و علامات جو ہوتی ہیں یہ ایک قسم کے مختصر تحریری نشانات ہوتے ہیں جیسے مسووتی، مسمتی، غنائی اور قوائدی یہ سب جو ہوتے ہیں اور اراب و علامات کی جو ہے وہ گرہ بندی بھی کی گئی ہے کون کون سی تو مسووتی، مسمتی، غنائی اور اضافی علامات کے طور پر ان کی گرہ بندی کی گئی ہے جو مسووتی علامات ہوتی ہیں ان میں یہ مسووتی خصوصیات کی نمائندگی کرتی ہیں ان کا استعمال بالعموم مسووتوں اور بعض مسووتوں جنہیں نیم مسووتیں ہوتے ہیں ان کی نمائندگی کرنے والے حروف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور مسووتی علامات جو ہے وہ نو ہیں کون کون سی؟ زیر، زبر، پیش، مد، خڑا زیر، الٹا پیش، خڑا زبر، الٹا جزم، حمزہ یہ نو جو ہیں وہ مسووتی علامات ہیں اس کے علاوہ مسووتی علامات تو مسووتی علامات مسووتوں یا مسووتی خصوصیات کی نمائندگی کرتی ہیں اور ان کا استعمال جو ہوتا ہے مسووتوں کی نمائندگی کرنے والے حروف کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ مصمتی علامات جو ہیں وہ چار ہیں کون کون سی تو تشدیل دوچشمی جزم اور تنوین اور اس کے علاوہ جو ہے گناہی علامات تو یہ علامات جو گناہ یا انفیت کو ظاہر کرتی ہیں جیسے اور اردو رسم الخط میں گناہ کو ظاہر کرنے کے لئے دو علامت رائج ہیں جیسے نون گناہ جو نو لکھتے ہیں لیکن اس میں نقطہ نہیں ڈالتے اور ایک ہوتا ہے الٹا کوس یہ بھی نون گناہ کے طور پر ہی یہ چھوٹا لکھا جاتا ہے اور جو چوتھی ہے اضافی علامات تو اضافی علامات اضافت یعنی نسبت کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اضافی علامات کے جو استعمال ہیں یہ کا کی کے ان سے معنی پیدا ہوتے ہیں اضافی علامات کے استعمال سے اور اضافی علامات جو ہیں یہ تین ہیں کون کون سی تو زیر حمزہ اور بڑی یہ یائے مجھول جیسے کہتے ہیں مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل اردو زبا ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں بہت شکریہ موسیقی